آپ نے اڈے نہیں دی امریکہ کو اڈے نہیں دی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا امریکہ اور بھارت اور اسرائیل نے سادش بنائی کہ پاکستان کے میڈیا اور پولیٹیشن کو فوج کے خلاف استعمال کریں کیونکہ خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ جس ملک کی فوج کمزور ہو جہاں دشمن آجاتے ہیں امریکہ اسرائیل اینڈیا یہ نیٹورک پاکستان پاکستان یہ نیٹورک وہاں سے شروع ہوا ہے قاضی صاحب میں کسی ایک صافی کا نام میں نے نام لی ہے نہ میں لیتا ہوں لیکن میرا ایک موقف ہے کہ اس ملک کے اداروں کو بدنام کیوں کر رہے ہو سر جی میرا یہ موقف نہیں ہے تو آؤ سامنے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں فیئر کراتے ہیں بٹی صاحب میرا یہ موقف نہیں یار آپ فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہو کیونکہ انڈیا خوش ہوگا فوج کے پاس بہت بڑا ادارہ وہ اپنے آپ کو دفینڈ کرے گی مجھے پتائیں آدھے گھنٹے بعد ان کو خواب آ جاتی ہے یہ اس نکیہ تھا کہ ایک دوسروں کو آپ ہمارے لڑاؤ صافت کو ہماری ایک یونین ہوتی ہے پہلے زہور آکر کرنا ہمیں ملک صاحب خدا کی قسم ہماری کمر توڑ دیا ہے ان مافیا نے بھائی ہم صافی یونینٹ کے لیے ہیں ہمارے پاس کلم ہے اور زبان ہے ہم خیالات کا استمان نہیں کرتے بٹی صاحب میری ایک پوزیشن ہے خواد نیک ہے سی آئی اے نیک ہے جولین نسان کے خلاف ظلم ٹھیک ہو رہا ہے دونوں تینوں کے خلاف ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید بکے ہوئے ہیں کیونکہ ہم سارے مظلوموں کے نام اکٹھا نہیں لے سکتے آگے بڑھتے ہیں بٹی صاحب میں ایک خبر دینے لگوں ان قریب بہت بڑی میڈیا وار میڈیا کو تقسیم کیا جائے گا کچھ اور سیاسی جماعتیں آئیں گی اور پاکستان کے حالات خراب کرنے کی سوچی سمزی سادیش غیر ملکی فنڈنگ سے شروع ہونے کا خدشہ ہے اطلاعات ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوگا خدارہ اس ملک کے ساتھ سنسیر رہے اس کو نوکری سے نکلوا دیا یہ جو آج ازادی ہے صافت ہے یہ آپ نے بھیک میں نہیں دی اس کے لیے صافیوں نے شہابتیں دیئے ہیں کوڑے کھائے ہیں جیلوں میں گئے ہیں خزاروں سنتالس ٹیمپریچر میں احتجاج کی ہے سردیوں میں احتجاج کی ہے اگر یہ نہ نکلے تو مجھے آج نہیں کل پکڑ لیجئے ایک بندے کا نام صافی ہے کیا ہمیں قرائے کا قاصل سمجھا ایک بات بکلیر کر دوں کسی کے گھر میں بھی اگر کوئی غلط اٹیک ہویا اور ایون تور کے گھر میں بھی ہویا ہے ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ان بندوں کو سامنے لے کے ہیں لیکن اس کو آپ نے اپنے ایجنڈے میں لے کے اس کو آپ مسخ کیوں کر رہے ہیں کسی بھی ادارے کو قانون سے بالا نہیں ہونا چاہیے اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے انڈیا نے چند دن پہلے کہا کہ اگر پاکستان کے کچھ بائرین میں ملک بیٹھے اور کچھ پاکستان میں بیٹھے صافی فوج کے خلاف بولتے ہیں اور ان کو اقساؤں کے عوام فوج دشمن ہو بے شرم ہو پاکستان کی عوام فوج دشمن ہو ہی نہیں سکتی یہاں وہ پاکستان ہی نہیں ہے اب حکومت کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو بھی کسی نے حملہ کیا ان کو سامنے لائیں تاکہ حقائط پتا چلیں کہ غیر ملکی جڈا کون فالو کر رہا ہے یہ حکومت کا امتحان ہے ملک صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے دنیا میں ظاہر ہے جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اس کی جنسییں بھی سب سے بڑی ہوتی ہیں پوری دنیا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ چلی میں دیکھ لیں ادھر ان کا نام کوئی نہیں لیکھتا لیکن پتا چلتا ہے کہ سب جو غلط کام ہے مگر وہاں اگر ہیومن رائٹس کا ہمیں درد ہے تو ہم اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرتے ہم جو ہے وہ اور امریکن ایکسیس جو پوری دنیا ہے ہم ان کی بات نہیں کرتے تو کیا ہمارا کوئی خاص ایجنڈا ہے میرا حال ہے جو آپ بات کرے مجھے تو یہ نہیں سمجھ جاتی کہ ریاست میں یہ کس طرح ہو سکتا اگر میں پاکستان میں رہے کے پاس خلاف سادش کر گیا ہوں تو یہ میرا قصور تو ہے تو میری ریاستی دارے کی درہ ہے میری انٹیلیجنس ایجنسی کی طرح ہے میری پولیس کی طرح ہے میری ایف ایے کس طرح ہے امران ہان کے پاس کم از کم ستائیس انٹیلیجنس ایجنسی ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پاکستان کے کسی وزیراعظم کو نہیں پتا اس کے پاس کتنی ایجنسی تو اگر آپ نے میرے پر میڈیا ٹریل کرنا ہے یہ کو میں امران کی حکومت پر نہیں کہہ رہا یہ نوازشیر کی حکومت میں بھی ایسے ہوتا ہے زرداری میں بھی ایسا ہے بے نظیر میں ایسا جی فلانا ملک دشمن صافی ہے بھئی اگر وہ ملک دشمن ہے تو تمہارا کام کچھ نہیں ہے وہ سمپل کامی ہے کس نے کہا ملک دشمن ہے یہ ساری کہہ رہے ہیں کون بتایے نا جس نے کہا اپنا مزیر داخلہ نے کہا شہر رشیدوں نہیں اس نے کہا ویرونی ایجنڈا کہا ہے میں نے کہا اس کا طریقہ ہے آپ طریقہ ہے کہ یہ ایویڈنس ہے یہ ملزم ہے اس کو عدالت میں لے گا نجم سیٹھینوں کے لئے کھٹے ایسی میرا سوال یہ ہے یہ سارے جو آپ الزامہ لگا رہے ہیں میرا پوائنٹ ہے ہمیں ایویڈنس کو لے کہ ان کو عدالت میں جا کے ان کو سزائے دلوانی سہی ہیں میرا یہ رون ہے مجھے یہ میڈیا وار اچھی نہیں لگتی میڈیا وار کس نے کی آئی ایس آئی کا نام کس نے لیا آئی ایس آئی کا نام کس نے لیا پلیز لیسن مجھے سن لیں میرا آرگویمنٹ یہ ہے کہ اگر میں نے اس ملک کے خلاف کوئی کام کی اب ضرور میرے خلاف آپ کا کام ہے ایویڈنس لائیں جاج کے پاس لے جائیں بھئی اس کو فانسی دو اس کو گردار ہے ایس کو چاہاں ایار بابنی صاحب ایک وقت میں اس سے بات نہیں کرتا میں آپ سے بات نہیں بات کرنی آدھا گھنٹہ بعد واقعے کے پتہ چل جاتا ہے یہ آئی ایس آئی نے کیا یہ خود فیصلہ